السلام علیکم میں ایک ٹھیکے دار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹھیکے دار دوستو آج کی ویڈیو بڑی مزہدار ہونے والی اپنی ویڈیو کے ساتھ رہنا ویڈیو کو سکر بلکل نہیں کرنا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ تین مہینے پہلے ایک باتروم کی ٹیلس لگائی گئی تھی آپ کے سامنے جو ہے تو تین مہینے بعد اس کی ٹیلیں پھٹ گئیں اس کی کیا وجہ تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کریک آیا بھائی کیونکہ اس جگہ پہ کالم تھا اور یہ نیو باتروم بنانے والے نے کیا غلطی کی ہے کہ یہ جو سامنے کریک ہے اس کریک کا مال کٹائی کر کے ہٹا کے اس کو دوبارہ سے فل نہیں کیا کہ اس کے اوپری بونڈ سے ٹیلنچ چپکا دی گئیں والے یہ نہیں سوچتے کہ بڑی مشکل سے لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں ایک سال ڈیڑھ سال سو ڈیڑھ سو دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار جمع کر کے وہ گھر کا کام کراتے ہیں وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیڑا گھر کر جاتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے اگر کالم میں کریک آیا ہوا ہے جا کسی دیوار میں کریک ہے تو آپ نے کیا کرنا جس جگہ پہ کریک ہے اس جگہ کو آپ نے کٹائی کر لینا ہے کٹائی کرنے کے بعد کیونکہ یہ تو جگہ تھوڑی بڑی ہے یہ کم سے کم ڈیڑھ فٹ کی جگہ ہے اٹھارہ انچ اس لئے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا پروپ پر پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح کی ہم نے کیا یہ ہے کہ اس جگہ کی ہم نے کٹائی کر لی ہے کٹائی کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں پر لوئی کی جالی لگائی ہے لوئی کی جالی آپ کو ہارٹ ویر والی دکان سے مل جائے گی آپ ہارٹ ویر والے کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے لوئی کی جالی دے دیں لوئی کی جالی آپ کو ہارٹ ویر والی دکان سے مل جائے گی آپ نے لوئی کی جالی لینی ہے کیونکہ ہمارا کریک یہ بڑا ہے اٹھارہ انچ ہے تو ہم نے اس کے اوپر اٹھارہ انچ کی ہی جالی کاٹنی ہے اور اس کے اوپر رکھ کے اسٹیل کی کلوں سے اس کو ٹھوک دینا ہے اسٹیل کے کلے آئیں گی ڈیڑھ انچ کی اور اس کی واشل ملتی ہے وہ بھی ہارٹ ویر والی دکان سے ملتی ہے وہاں سے لے کے جالی لگا کے اس کو ٹھوک دیں یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے کس طرح کرنا ہے لیکن میں آپ کو واضح سارے چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ بہ آسانی سمجھ سکیں جالی لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر مال لگا دینا ہے تیز قسم کا مال تیز قسم کا مال اس کو لگانے کے بعد کیونکہ اس پر مال زیادہ آ رہے تو ہم تو اس کو چھوڑیں گے اگلے دن جا کے اس کے اوپر کام کریں گے تیز مال لگانے کے بعد اگلے دن آپ اس کو فل کر کے پر ٹیل لگا دیں ہم نے کیا کیا اس جگہ پر پوری پوری ٹیل ہے اس کو گرینڈر مار کے کارڈ کے ہٹا دیں گے پھر ہم اس جگہ پر ایک موٹف لگائیں گے ڈیزین والی ٹیل اس سے ملتی جلتی کلر سے کہ نئے آدمی جو بھی آ کے دیکھے اس کو یہ نہ لگے کہ یہ جہاں کوئی مسئلہ ہوا تھا اور ٹیل چینج کی تھی بلکہ اس کو یہ لگے کہ یہ ڈیزین ڈالا گیا ہے اس جگہ پہ اگر آپ لوگ کے کسی بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو نمبر میرا سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے آپ اس سے بلکل کونٹیک کر سکتے ہیں اور جو بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے بھائی میں نے آپ کو سپیشل نمبر سکرین پہ دیا ہوا ہے آپ دن میں دس دفعہ بھی مجھے فون کر سکتے ہیں اگر آپ فرض کیا کہیں چوکٹ لینے گئے ہیں آپ کو گیج کا نہیں پتا آپ گیج پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تب بھی مجھے کال کریں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بلکل بہ آسانی گائیڈ کروں گا کیونکہ میرے پاس پہلے دس بیس فون آتے تھے اب بھی سو سے اوپر فون آتے ہیں الحمدللہ میں ان کو بہ آسانی گائیڈ کرتا ہوں اور وہ بھائی بہت خوش ہیں مجھ سے اور میں اسی طرح کرتا ہوں گا اگر آپ نے مجھے کونٹیک کیا کسی وجہ سے مجھے پتا نہیں چلا تو میں خود اپلائی کروں گا اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے آپ اس جگہ کے پیچر کھیج کے مجھے وٹسپ کریں ایک منٹ میں میں آپ سے آپ کو جواب دوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ دیکھیں ہم نے جالی یہاں لگا دیئے اب اس کو اوپر مال بھی لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ٹائل لگانا شروع کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے ہم نے یہ ٹائل سے لگائی ہے اور اس کو فل کر دیں گے الگ کسی میں ہم نے ڈیزین دے دیا کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہاں ڈیزین دیا گیا ہے اس کو یہ نہ لگے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہوا تھا جا کوئی کریک ہوا ہے یہ میں آپ کو واضح دکھا رہا ہوں دیکھیں آپ آپ یہ دیکھیں یہ لگانے والے نے کیا غلطی کی ہے کہ کتنی بڑی بڑی جھریاں چھوڑ دی ہیں اب اس کی وجہ سے یہ باتروم کا پانی نیچے جا رہا ہے حالکہ یہ باتروم بننے سے پہلے بلکل صحیح تھا کوئی لیک نہیں تھی لیکج نہیں تھی اس میں اب آپ دیکھیں کون ہے ٹوٹے ہوئے ٹائل سے لگا دیئے اور یہ جھریاں بڑی بڑی چھوڑ دیں اور فل کیا نہیں یہ باتروم تین مہینہ پہلے بنا تھا اور تین مہینے بعد ہی لیک ہو گیا اور اس کا کالا میں بھی کریک آ گیا یہ بہت بڑا باتروم ہے نو بھائی آٹھ کا باتروم ہے کم سے کام یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ اس پہ لگا ہے بنانے میں گرہ نائٹ کا ٹاپ لگایا ہے بڑے شوک سے بنایا تھا جس بندے کا ہے یہ اور بنانے والے نے اس کا بیڑا گھر کیا ہے دوستو اگر آپ بھی اس قسم کا کام کرا رہے ہیں تو کسی اچھی آدمی اور کاری گھر سے کرائیں اب ہم نے اس کی ٹائل سے یہ دیکھیں سامنے لگا دیئے بلکل یہ دیکھیں کتنی میچنگ سے لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے ڈیزین دی سامنے ہم نے پٹی دے دیئے گرہ نائٹ کے نیچے سامنے والی ٹائل کی کہ یہ نہ لگے کہ اس کو نکال کے دوبارہ کیا تھا اور جو یہ جھریان تھی نیچے بڑی بڑی اس کو ہم نے بلکل فل کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ہم نے فل کر یہ بلکل اس کو نئے جیسا ہی بنا دیا ہے اگر میرے کسی بھائی کو ہماری سرویس چاہیے ہو تو نمبر ہمارا سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو اس سے اچھی بنانے کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اللہ حافظ